میرا نام عبد الرحمن الطاری ہے میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹون میں رہتا ہوں یہ میرے بھانجی ام حیاء ہے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی تو جون کے مہینے میں اسی سال دوہزار چوبیس میں اور بخار اترنی رہا تھا مستقل تھا اور تیز ہو گیا تھا تو اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا تو نازعباد کے ایک مشہور نیجی اسپتال میں ان کو ایڈمیٹ کیا تو ان کے دیگر ٹیس وغیرہ ہوئے تو اسی دوران ان کے پتھری بھی سامنے آئی پھر پینل کے کچھ معاملات تھے ہم کسی اور نیجی اسپتال میں جو کریم آباد کے علاقے میں واقعے ہیں وہاں ایڈمیٹ کروا دیا وہاں بھی ان کے ٹیس وغیرہ ہوئے تو وہاں بھی ریپورٹ میں ان کے پتھری سامنے آئی پھر بخار اتر گیا ہم گھر آ گئے کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو وہ درد کی تکلیف رہنے لگی اور محرم کا مہینہ تشریف لے آیا اسی دوران اسی مہینے میں امیر علی سنت کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں آپ نے وظیفہ بتایا تھا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 تا 28 ایک سو گیارہ مرتبہ نو دس محرم کو ہر نماز کے بعد پڑھیں تو میری بہن نے میری بھانجی سے یہ وظیفہ پڑھوایا اور اس نے پڑھا اس کے ایک دو دن بعد اس کی تکلیف اور بڑھ گئی پھر ہمیں تشویش ہوئی تو ہم دوبارہ اس کو لیپ ٹیسٹ کے لیے لے گئے جب لیپ ٹیسٹ کروایا تو وہ بلکل کلیر تھا پھر پیتھالوجسٹ کو ہم نے وہ سابقہ دو ریپورٹیں دکھائیں جس میں اس کی پتری سامنے آئی تھی تو وہ حیران پھر تسلی کے ساتھ ری چیک کیا لیکن الحمدللہ وہ کلیر ہی آیا اور اب تک یعنی 23 اگست 2024 تک الحمدللہ اسے کوئی تکریف نہیں ہے اللہ پاک فضل و کرمس یہ بالکل صحیح ہے اللہ پاک امیر علیہ السنت کو سلامت رکھے کہ امیر علیہ السنت کی برکت سے نہ جانے کتنوں کے بگڑی بن جاتی ہے تو ہمارے بھی بن گئی تو تمام اسلام بھائی جو سننے والے وظائف جو بھی امیر علیہ السنت کی طرف سے ملتے ہیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ الكریم آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی امیر علیہ السنت سے التجا ہے کہ آپ اس طرح کی وظائف ہمیں بتاتے رہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سمرتی رہیں ماشاءاللہ اللہ پاک شفاہ دینے والا ہے اللہ پاک نے آپ کی بیٹی دعا بانجی دعا امی حیاء امی حیاء اللہ پاک امی حیاء کے تکلیب میں جو بھی ابھی باقیات اگر ہیں تو وہ بھی دور کرتے ہیں شفاہ کو لی دے ماں باپ کی اور آپ سب کی آنکھوں کی چھنڈک بنائیں آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم دنوں بھی جس طرح آپ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا تھا پیتہ لیس بار یا قادر یا نافع پڑھنے کا یہ بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بیان ہوا اور پھر ایک اور جگہ بھی کچھ اس طرح کا تذکرہ ہوا کہ الحمدللہ کسی پریشان حال کو یہ وظیفہ بتایا تھا کہ آپ بھی یہ پڑھیں تو اللہ کی رہم سے انہوں نے بھی اس وظیفے پر عمل کیا تو بہت اللہ پاک نے آسانی آتا الحمدللہ الحمدللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد